اسے کہہ دو میں تم سے اس پر علیہ کی جو پرسنل پر ناؤن ہے یہ کوالیفائی کرتی ہے سرکار کے اس دور تبلیغ کی جزی میں نے تبلیغ کی ہے نعرے جہانب پر پہنچے ہوئے تھے وہاں سے تمہیں واپس لائیا ہوں تمہیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی وہاں سے تمہیں واپس لائیا ہوں تمہیں بیٹی اور بہن کی تمیز نہیں تھی وہاں سے واپس لائیا ہوں بیٹیوں کو زندہ در گھور کرتے تھے وہاں سے واپس لائیا ہوں پتروں کو جنہوں کو خود تلاشتے تھے ان کو خدا کہتے تھے اس ذلت سے تمہیں تمہیں میں نے بچایا ہے اور جو سوسائیٹی کے غریب مسکین بے کس لوگ ہیں صدقات میں ان کو شریک کر کے زکاة کے اقدار قرار دے کے عشر کے اقدار قرار دے کے تو ان کو بھی اکموڈیٹ کیا ہے تو یہ میرا بڑا اقصان ہے کوئی کسی کو ایک دھیلا بھی دینا پسند نہیں کرتا لیکن میں نے کہا تو خزمین اغنیائم جو امیروں سے لیتے ہیں وہ غریبوں کی طرف لوٹا دیتے ہیں انہیں اپنی جیب میں نہیں ڈالتے دنیا بر کے حکومتوں کے مقابلے میں یہ ایک میرا امتیازی سلوک ہے کہ میں جو کچھ قوم مجھے دیتی ہے میں اپنے پاس جمع کرنے کے بجائے اس کو غریبوں پر تقسیم کر دیتا ہوں جو آپ کے اپنی ذاتی جہداد سے آمدنی ہوتی تھی سال کے لیے معمولی پیمانے پر خرچہ رکھ لینا باقی سب غربہ میں تقسیم کر دینا یہ سرکار کی زندگی کا ایک ایسا پاکیزہ نمونہ ہے جس کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی تو پھر سرکار نے ایسے لوگوں کو جو اپنی شباہ سے محروم کیا اس سے مراد شباہ سے محروم کرنا نہیں بلکہ ان سے بری آداد کا چھڑانا مراد ہے اور پروڑکار کا یہ فرانا اے میرے مہبوب تم کہہ دو کہ میں اس تگو دو اور محنت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب کافر نہیں ہو سکتے کیونکہ تبلیغ جو کی ہے اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا وہ تو اپنے کفر پر ڈٹے رہے اس سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کی تبلیغ سے فائدہ اٹھایا ہوگا عجر تو اس کا بنتا ہے نا جس کا کوئی کام کرے آپ کی عمارت بند رہی ہے اس میں کوئی آگے دنیا آکے کام کرتا ہے وہ بزدوری مانگتا ہے اس کا تو حق بنتا ہے میں کام کیا ہے لیکن جو روزانہ وہاں سے ہنستا کھیلتا گزرتا ہے اور آپ کی تقریبوں کا مزاق اڑاتا ہے وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں نے کوئی کنٹیبیشن کی ہے اللہ کریم نے فرمایا میری محبوب ترح اقسان ہے کل کائنات پر مَا قَانَ اللَّهُمْ إِلَّيُّ عَزِبَهُمْ فَانْ تَفِیِمْ اے پیارے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان لوگوں کو عذابِ استحصال عذابِ استحصال اس وقت کہتے ہیں سزا ہو رہی ہے ان میں سے ایک بھی نہ بچے اور اس کا کوئی نمونہ بھی باقی نہ رہے استحصال کہتے ہیں جڑ سے نکالنے کو عذابِ استحصال کہیں بھی نہیں آیا سہلاب آئے ہیں فلڈ آئے ہیں زلزلے آئے ہیں لیکن یہ جو عذابِ استحصال استحصال نہیں آیا کیونکہ اسی گناہ کے کرنے والے دوسرے علاقوں میں زندہ ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں تو پھر سب کو تو عذاب نہیں ہوا جو عذابِ استحصال ہوتا ہے اس کا وعدہ ہو گیا ہے اے میری بہبو جب تک تو اس قوم میں موجود ہے عذابِ استحصال نہیں آئے گا کرے کہر دین ازل جی رب سونا اگوی شرم روزے والوں محمدی ہے سرکار کے دربار پاک کا احساس ہے بالکل ملک کو تو اس میں میرے اکربا کی محبت اب محبت جو ہے کسی خرچے کا نام نہیں دل سے پیار کرنے کا نام ہے اور جس کے ساتھ پیارو اس کی محافقت کا کام کرنا اپنے طبیعت کا رجوہان اس پر واضح کرنا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے جو جیسے فائدہ پوچھاتی ہے جو جیسے خوش کرتی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو پھر تو آپ محبت کر رہے ہیں اللہ کریم رہا ہوتا ہوں کہہ دیکھیں میرے اکربا سے یہ الکربا میں عربی قواعد کے مطابق یہ الولام تعویز کا ہے الولام کی جتنے قسمیں ہیں ان میں سے یہ کہہ الولام تعویز یعنی قربای میرے اکربا یعظ میرے متقلم کو کٹ کے اس کی جگہ ال لگایا ہے الکربا اس کا مانا وہی دے گا لیکن مانا اس کے یہ جو میرے اکربا ہے قرابت کی دو قسمیں ہیں یا اصول میں یا فرو میں لیکن اصول میں تو صرف حضور ادھر قرار شہر خدا آپ کے ساتھ چلے ہیں یا چچا ابو طالب چلے ہیں باقی تو آپ کے جدی پچھتی لوگوں میں سے ادھر آیا ہی کوئی نہیں صرف شہب ابو طالب کے بائی کارٹ میں ہیں صرف دو قبیلے آئے تھے سرکار کے خاندان کے جن سے پوچھا گیا تھا کہ تم کس کے ساتھ ہوگے کافروں کے ساتھ ہوگے یا محمد کے ساتھ ہوگے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے کہا ہم سرکار کے ساتھ ہوگے جانتے نہیں ہو کتنے سارے پورا عرب جب ہمارے ساتھ ہے تو تم دو قبیلے صرف ان کے ساتھ ہو جاؤگے اس سے کیا بنے گا انہوں نے کہا یہ ہم جانتے ہیں کہ میں گنتی بھی تھوڑے ہیں ہم کچھ نہیں بگار سکیں گے لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے چیزہ ذات کو دشمنوں کے والے بھی نہیں کر سکتے انہوں نے کہا جب سمار کچھ نہیں سکو گے پھر فائدہ تمہارا کیا ہے انہوں نے کہا جس وقت اس کے سر پر تلوار آئے گی نا ہم اس کے نیچے سر رکھیں گے زخموں میں شیر کریں گے پھر سرکار نے ان کو اسلامی آلات بننے کے بعد مالِ غنیمت میں یا دیگر اسلامی سہورتوں میں ان کو شریک کیا تو دو قبیلے جو شریک نہیں ہوئے تھے جدی تھے سگز چچازاد تھے مگر انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا کافروں کا ساتھ دیا تھا وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھانی کریں ہمیں بھی مالِ غنیمت میں سے حصہ دیں مالِ فیہ میں سے حصہ دیں کیونکہ ہم بھی آپ کا آل بیعت میں سے ہیں فرمایے شہبہ وطالب کے بائیکارٹ کے موقع پر تم کدھر تھے انہوں نے کہا اس ساتھ ہم ادھر تھے فرمایے جو دکھوں میں میرا شریک نہیں ہوا نا وہ آرام میں میری آل میں سے نہیں ہے میری آل بیعت نہیں ہے میری آل بیعت وہی ہیں جنہوں نے میرے دکھ کے وقت وفا کی ہے تو یہ ایک سرکار نے میرے یار دیا ہے آئندہ بھی اگر کوئی آدمی آل ہو کر غداری کرے دشمنوں کا ساتھ دے اس کے ساتھ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس آل سے آپ بائیکارٹ کر سکتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے پیار کے کرنے کے جو بفاداتیں وہ بتلائے ہیں فرمایا اِنہ مسئلہ آل بیعتی قَسَفِينَ ذِنُوح مَرْرَقِبَهَا نَجَا مَنْتَخَلَّ فَعَنْحَا غَحَلَق میری آل بیعت تم میں کشتی نوح کی مانند ہے کتب سیاہ کی حدیث ہے حضرت ابو رہرہ راوی ہیں دوسری کتب نے اس کا ذکر کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سیاستہ میں مذکور نہ ہو کئی لاکھ حدیث جو انہوں نے چھوڑیا وہ کدر گئی ہے وہی تو دنیا میں ہے نا جو ان کو اپنے حالات اور سیاسی معاملات کے موافق نظر آئی ہے وہ انہوں نے درج کر دی ہے لیکن جو ان کو موافق نظر نہیں آئی اس کو انہوں نے چھوہ تک نہیں یزید کی فضیرت لکھنے کی کونسی ضرورت تھی کوئی جانتے تھے کہ بنی عباس وہی کام کرنے جو یزید کرتا تھا اگر اس کے لیے کوئی ریایت نکل آئے تو ہماری کتابوں کو کینونائز کر لے گئے ان سرکاری کتابیں قرار دے دیں گے اگر ان کو اس سے حضورت کی ہوئی تو پھر ہماری کتابیں جائیں نان ریجیسٹرٹ رہ جائیں گی وہ کتابوں کی ریجسٹریشن کے لیے انہیں ہر ایتیات کرنا پڑا اور بجا طور پر انہیں وہ کام کیا اس میں کامیاب ہوئے لیکن باقی حدیثوں کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ بخاری میں نہیں ہے اسے ہم نہیں مانتے یہ مسلم ہیں نہیں ہم نہیں مانتے نہیں جن سے مسلم اور بخاری دونے حدیثیں لیے ہیں ان کو تو ماننا پڑے گا نا وہ کتاب دنیا میں موجود ہیں تو اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے سرکار نے کہا میری آلِ بیعت کشتی نو کی مانت ہے کشتی نو کی اس کو کہہ دیں تشبیح مرکب بالمرکب یعنی ایک چیز کسا تشبیح نہیں دی جو ماحول بنتا ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں سہلاو آئے ساری دنیا ڈوبے کسی کے مٹکے در پھوٹ رہے ہیں کوئی ادھر ڈوبکیاں کھا رہا ہے تو صرف اگر تیرتی ہے تو ایک کشتی نو تیرتی ہے یہ پانی سہلاو اور پوری دنیا کا ابتلا بیج میں ایک تیرنے والی اور نجات دہندہ ایک کشتی ہے اسی طریقے سے مشبہ ہے تشبیح مرکب ہے یعنی میری امت پوری دنیا میں اسے کے باقی سب عذاب کی طرف جا رہے ہیں رضبِ الٰہی کا مرکز بن رہے ہیں اس میں اگر کوئی بچے گا تو وہ بچے گا جو میری اہل بیت کی کشتی پر سوار ہے اس کا ترجمہ دیکھو پوچھو یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں سب کہیں گے یہ حدیث صحیح ہے جب یہ حدیث صحیح ہے تو پھر اس کا جو مضمون ہے اس کو اپنا نہ چاہیے نہ تو اب پوری انسانیت کو نجات کی ضرورت ہے کہ نہیں کہ بغیر ملہ کے بغیر پتوار کے چپو چلاتے نہ کہ اس کے بارے میں تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں اس پر سوار ہو جانا تمہاری ڈیوٹی ہے اس پر ہمارے علمائی آل سنت نے ایک اور حدیث کو شامل کیا ہے جس کو ملالی کاری کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے اِنَّا صحابی کن نجون بِأَيَ مُقْتَذَتُمْ اِحْتَذَتُمْ میرے جتنے سعباں ہیں وہ سارے کے سارے ستاروں کی ماند ہے جس کے بھی پیروی کرو گے بیڑا پار ہو جائے گا اب اس موقع پر آل عرب نے کافی تفسرے کیے ہیں کہ تمہاری ڈیوٹی کشتی پر سوار ہونا ہے پالیسی میٹر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اس کو اہل بیعت جانے اور کنارہ جانے تمہارا کوئی تعلق نہیں کشتی پر بیٹھنا یہ سواری کا کام ہے کشتی کو کنارے لے جانے یہ ملہ کا کام ہے تو اب ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ نے پوری دنیا سے نجات کی نفی کی ہے صرف آل بیعت کے کشتی کو پار کرنے کا کی خبر دی ہے اللہ علی قاری کہتا ہے یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے اِنَا اَسْخَابِكَ النَّجُوم بِأَيَ مُقْتَذَتُمْ اِسْتَذَتُمْ مگر اکابرین نے اس کو سعید اسلیم کیا ہے بسرن علامہ بدر الدین زرکشی نے اپنی کتاب الباخرن مخیط جو اصول فقہ کی کتاب ہے اس میں اجماع کی بیعت میں یہ حدیث لائے ہیں حدائی شریف کی شرعہ میں حل بنایا علالہ حدائی اس کے اندر بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے تو جب اکابر نے اس کو صحیح تسلیم کیا ہو تو ہم بھی اس کو صحیح تسلیم کرنے کوئی مزائقہ نہیں مگر اس بات پر تو ہمیں پھر اتمنان کرنا پڑے گا کہ جو عقیدہ صحابہ کے اندر بوجود ہے اس عقیدے کو آپ غیر سننی نہیں کہہ سکتے کیونکہ سرکار سے جب پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ میری عمت یہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اور باقی سارے جانوں میں جائیں گے صرف ایک طبقہ بچے گا پوچھے گا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون ہیں فرمایا یہ تفسیر موبم موبم کی موبم اس سے تفسیر ہو رہی ہے سرکار جانتے ہیں زیادہ دماغ اسے لڑایا جائے تو دماغ کی آجری سے فائدہ زیادہ پہنچتا ہے جب فرمایا کہ ہم آل سنت والجماعت ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں میری قوم نجات پائے گی وہ آل سنت والجماعت ہیں پوچھا منہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ آل سنت والجماعت ہیں کون فرمایا مَا عَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَا وَأَسْخَابِ جیسا عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہ آل سنت ہے اب یہ سردیس کو جب صحیح تسلیم کیا گیا ہم اس سے استضار کریں جو چیز کمزور بھی ہو لیکن مسلماتیں خسن میں سے ہو جو آپ کے مخالف دھڑے کا بات کر رہا ہے وہ اس کو تسلیم کرتا تو آپ اس کے رات میں پیش کر سکتے ہیں تو جو تو کہے گا فلان کو افضل سمجھے تو شیعہ ہو جاتا ہے ہم کہیں گے صحابہ میں جو عقیدہ پایا گیا ہے اس عقیدے کے کسی آدمی کے شیعہ نہیں کہہ سکتے ان کو سرکار نے سنی انہیں کا سیٹفیکیٹ دیا ہی ان کو ہے جو صحابہ کے عقیدے پا رہے ہوں تو یہ عقیدہ کے کون کس سے کتنا افضل ہے پچپن آدمی ایسے ہیں صحابہ میں جو فقہاں ہیں جو مجتہید ہیں انہوں نے کہا حضرت علیہ صاحب سے افضل ہے پھر اکر حضرت علیہ کو افضل سمجھے تو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا یہ جھوٹی اس کی ضرور ہے کہ کوئی بات بھی حضرت ابو صدیق صدی اللہ تعالیٰ نے یا جنابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو ان کی شان میں گھٹیا بات نہیں کر سکتا ان کے فضائل و کمالات بھی بیان کریں بہت شیر خلیفہ کے ان کی کارکردگی کو تسلیم کریں پھر شیعہ نہیں ہو سکتا لیکن سرکار کا یہ فرمانہ کہ میری آل بیعت کی کشتیے کشتیے نو کی مانند ہے اور صحابہ جو ہیں انہا صحابی کا نجوم میرے صحابہ ستانوں کی مانند ہے جو کشتی دیاؤں میں چلتی ہے تو ستانوں کی اقتداء کرتی ہے نیدر سوندر کے اندر جا کر کوئی ملک نظر نہیں آتا پھر کیا فضائل میرا موہ کی طرح میں کدر جا رہا ہوں وہ جو ستارے ہیں ان کے ذریعے سے تائین کرتا میرا موہ کی طرح ہے میں کس ملک سے کتنا دور ہوں اس کے مطلب کشتی پر سوال ہونا بھی ضروری ہے اور صحابہ اکھلاب کی پیروی بھی ضروری ہے صحابہ کا اتلام بھی ضروری ہے اہل بیعت کا اتلام بھی ضروری ہے مگر اہل بیعت کے اتلام کی وجہ سرکار کی محبت ہے سرکار اہل بیعتی فقط غربہ شفاہتی جو میری آل بیعت میں سے کسی ایک آدمی کو بھی بلا سمجھے گا میں نہیں کہوں گا یہ میرا امتی ہے اس کا مطلب یہ امتی ہونے کے لیے آل بیعت کو تسلیم کرنا پڑے گا جو آدمی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے سلفی کی استعالہ جو ہے یہ دوسری صدی اجری کے بعد شروع ہوئی ہے اردہ امامی آمد بن رحمبل سارے مہدسین کے استاد ہیں سلفی لوگ کہتے ہیں ہم لوگ سلف سالخین کے طریقے پر چلتے ہیں اس لیے ہم سلفی ہیں سلف سالخین سے براد صحابہ اکرام اور تابعین ہیں اب ہم پوچھتے ہیں جو صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے اس کا یا تابع کیا ہے اگر وہ عقیدہ آپ کو پتا ہی نہیں تو ویسے ہی سلفی بنے پھرتے ہیں دوسری صدی گزری فرص تک پہنچی دو سو اکتالیس میں حضرت امام احمد بن رحمبل رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا سارے مہدسین کو پڑھایا انہوں نے ہے تو وہ تو جنابی حضرت قرار شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ کی حفظیت کے قائل ہیں اور فرماتے ہیں اے سلمان فاضی جانتے ہو کہ آدم اللہ السلام کی تقریق سے چودہ ہزار برس پہلے میرہ اور علی کا نور ایک تھا یاد ہے وہ بلیڈ فورڈ والی تقریق جس میں دشمنوں نے نکالا بجی ہم آپ کو دکھاتے ہیں سواہ کے مہر کا اندرہ ہے کہ وہ بگر صدیق بھی نور ہے اور روح کی آزم بھی نور ہے عثمان غنی بھی نور ہے میں نے کہا یہ کہنے سے کیا مراد ہے تمہاری اس کا ہمارے ساتھ کوئی کلیش نہیں ان کے نور ہونے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں بس اگر لکھا تو بسر و چسر منظور ہے پورے میں جندتی ہیں پورے میں نور ہیں ستارے نور ہیں چاند نور ہے سورج نور ہے اسے ہمارا کیا بگرہ ہے وہ بتلاو جس کا نور نبی کا نور ہو اور اس کا نور ایک ہو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بات شیڑی نہیں ان کو پتا چل گیا کہ یہ پانی بہت گیر ہے یہاں آگے جناب فائدہ مند نہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے جو تحقید فرمائی ہے وہ اس طرح سے یوں فرمایا کہ جو میری آل بیعت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں اسے اچھا سلوک کروں گا اور زندگی کے آخری لمحوں میں جو بات کہی جاتی ہے اس بات کی قیمت زیادہ ہوتی ہے مثلا میرے والد صاحب آپ کے والد ہیں جب دنیا سے گئے ہوں گے جو آخری لمحوں میں جو بات کہی ہوگی وہ اچھی طرح سے پھلے باندھی ہوگی آپ نے بھی میں نے بھی باندھی ہے جو باتیں انہوں نے کہیں تھی بہت اچھی طرح سے نبانے کی پوشش کی ہے سلکار کے جو آخری لمحوں کی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو سلکار نے حج کیا ہے سلکار نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے اس کا نام حجد الویدہ ہے ایک مرداتوں مکہ شریف رہ کے حضور نے حج نہیں کیا یہ جو حجوں کی ریسلنگ لگی ہوئی ہے نا نہ مراد ہے نماز نہ مراد ہے روزہ بلکل وہ خواتین جو حج کر کے آئی ہیں نماز کوئی نہیں پڑتی اور حلال حلام کی تمیز کوئی نہیں کرتی زیور سیر سیر کہنا ہوا ہے لیکن زکاة نہیں دیتی میں نہیں کہتا کہ حج نہ کرو حج کرو لیکن آج سے زیادہ ضروری کام زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے ہر سال فرض نہیں ہے تو نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیم آل بیعت کے شان آپ نے اپنے لفظوں میں بیان فرمائی فرمایا کہ اے علی تم میرے جانشین ہو اور میرے بعد تیری اولاد کے ذریعے سے میرے دین کو فائدہ پہنچے گا وہ پہنچا یا نہیں پہنچا اب بتائیے جس ات یزید کھڑا ہوا اور ادھر سپین سے لے کر کے ادھر رشاہ کی آخری سردوں تک اور جو صوبہ کاشگر ہے چائنہ کا وہاں تک اسلامی حکومت تھی اتنا بلا استعمار نہ پرشن ایمپائر سے بن سکا اور نہ رومن ایمپائر سے بن سکا جو دونوں کا ملاجلہ ملک تھا اکیلا اسلام اسے زیادہ پھیل گیا کہ سندری سائلوں پر مشرق اور مغرب میں ایک ہی وقت مجاہدین کے گھوڑے پانی پینے لگے اس وقت پورے جھوبروں پر تھی اسلامی حکومت یزید کے آتھ آئی اگر یزید کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تو جس نے بقاعدہ بہنوں کے بھائیوں سے نکاح جائز کھا دیے باپ کے بیٹیوں سے نکاح جائز کھا دیے شاہدالاق صاحب محدد دیلوی رحمت اللہ نے تکمیل الایمان جو علم عقیدہ کی سب سے پہلی کتاب ہندوستان میں لکھی گئی ہے اس کا نام تکمیل الایمان میرے پاس وجود ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جب تک یہ تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ بہنوں کے نکاح بھائیوں سے ماں کے نکاح بیٹوں سے اور حتیٰ کہ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ تاہیل السلام اللہ علیہ جو قرآن کی نصے سریعی کے ذریعے سے تمام کلمہ پڑھنے والوں کی ماں ہے ان کو بھی اس نے نکاح کا پیغام بھیجا اس کے کافر اور بھائیمان انہوں نے کیا شک ہے تو اس نے تو سالا معاملہ ہی تباہ کر دیا میدانِ کربلا میں جو جو کچھ ہوا کوئی انسان کرتا ہے انسان کی تاریخ میں کافروں اور محمنوں کی جنگیں ہوتی نہیں ہیں کسی نے کسی اللہ کے نیک بندے کی لاج پر گھوڑے دوڑائے ہیں گھوڑے دوڑائے ہیں اور پھر ان کے سر کاٹ کر نیزہ میں چھڑائی گئے کتنے ہی ممالک میں ان کو ڈسپلی کیا گیا ان کی نمائش کی گئی اور یہ ثابت کیا گیا کہ ہم نے ان کو ضلیل و خار کیا ہے اور جب تو اسے دانتبہ شڑی لگا کر کہا بتاؤ تمہیں جو اپنے کیے کی سزا ملی یا نہیں ملی جو امامِ حسین کی اتنی بیعذبی کرے گھوڑے لاشوں پر دوڑ رہے ہیں سر کاٹ کر یہاں لے آئے اور ان سب کو انعام ملے یہ نشانی ہے نا اس کے مرضی کی جو کہیں کسی جگہ لڑنے کے لئے پیجتا ہے اگر غلط کام کیا تو کسی کو سزا دیتا ہے نا کسی کو سزا دی کسی کو سزا نہیں دی تو نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں وہ بجائے خود دین کے ستون ہیں ان کی بڑی شان ہے انہوں نے دین کا بڑا کام کیا ہے ہم لوگ آل سنت والجماعت ہیں ان کے جوتوں کا اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کے وضائل بیان کرتے ہیں ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں صحابہ کی ذات پاک کے بارے میں کوئی حلقہ جملہ بولا جاتا ہو یا حلقہ جملہ بولے تو ہم اسے معاف کریں یہ بات تو ہماری مجالس کی موجود ہے ہم نے صحابہ کی بیدوی کبھی کی بھی نہیں کرنے کی ترقیب بھی نہیں دی اور ان کے مخالفت کے جو دلائل ہیں وہ کبھی زبان پر بھی نہیں لائے اسی وجہ سے کہ آل سنت والجماعت کے لیے آل بیعت اتحار کا تعفض بھی اور صحابہ اکرام کا تعفض بھی ضروری ہے تو جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں اولاد رسول کی بھی عدویت انہیں کیوں کی ہے اور حضرت موسیٰ قاظم آئیمہ آل بیعت میں سے حضرت علامہ شامی نے جو رسائل سولہ لکھے ہیں ان میں سے رسالہ نمبر دو میں انہوں نے بتایا ہے کہ آل بیعت رسول جو ہیں یہ آئیمہ باطن ہیں ظاہری نظام ایک ظاہری نظام ہے ایک باطنی نظام ہے حضرت امام جرالد نصیب تیجن کا سنفات نظر کیا رہا ہے انہوں نے اپنے اس کے اندر اس حدیث پر بیعت کی ہے کہ کل دنیا کا جو نظام ہے نا جیسے بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمیندار دانیں جا کے مٹی میں ملا کے آ جاتا ہے عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ حضرت میکائین ان دانوں کے مو سیدھے کرتے ہیں اس لئے وہ اکتے ہیں اگر وہ دانیں سیدھے نہ کریں تو پھر وہ اکتے نہیں ہیں اس کا تجربہ بھی لوگوں نے کیا ہے جس جس جگہ دانیں کوئی اس کے کمپلین نہیں پھوٹ سکیں انہوں نے کھوڑ کے دیکھا کہ دانوں کے مو دوسری طرف ہے تو بظاہر نظام تو یہی ہے حل چلائے دانیں پھینک کے آ جائے لیکن باتین نظام یہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے دانوں کے مو سیدھے کرتے ہیں اور جن کے مطلب زیادہ توجہ فرمدگار کی نہیں ہوتی کہ ان کے اتنا مال زیادہ ملنے سے خراب ہو جائیں گے ان کے لئے فرشتوں کو اجازت ہی ہوتے بھی یہ چھوڑ دو اللہ حضر قیاس جسے دیکھتے ہیں ایک بیوی میاں کٹھے ہوتے ہیں ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے حقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ خدا دیتا ہے اسے باطنی نظام جو ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا جن صحت مند چھوڑوں میں اولادیں نہیں پیدا ہوتی کیا کہہ سکتے ہیں بیوی کی بھی سے ٹھیک ہے مرد کی بھی ٹھیک ہے میری پاس آتے لوگ جن کے اولاد نہیں ہے میں پوچھتا ہوں ڈاکٹروں سے چیک کروایا ہے وہ کہتے ہیں بار بار چیک کروایا ہے کوئی خرابی نہ مرد میں ہے نہ عورت میں پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو میں جانتا ہوں اللہ تعبہ کرتا ہوں ان کو فائدہ پہنچ سا ہے باطنی نظام جو ہے کائنات کا وہ اس طرح ہے کہ بارشیں برسانا پھلوں کو پکانا اور زمینوں کے اندر دھانے گئے وہ ان کو اگانا یہ باطنی نظام کی باتیں ہیں تو آل بیعت رسول کے جو آئیمہ ہیں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی خطاب ارزویہ اندر لکھا ہے بریلوی پاس موجود ہے اندرزوہ نشانات لگائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب اکتاب باطنی آئے باطنی کتب ہیں یعنی کائنات کا مدار ان پر ہے باطنی طور پر یہ چلاتے ہیں تو کتنا برا انسان ہے وہ جس کی نگاہ کسی فاضق فاجر پر نہیں پڑی جنہوں نے ملک کو بیچا ہے ان پر نہیں پڑی جنہوں نے پیسے لے کر کے کبھی انگریز کا ساتھ دیا تھا کچھ سلفی تھے جنہوں نے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا میرے پاس کتاب موجود ہے الاقتصاد فل جہاد میرے پاس موجود ہے وہ کتاب لکھی ہوئی بولی نیا نظیر احمد صاحب دیلوی کی ہے بس کوئی چھاپا محمد صحیح بٹالوی نے ہے میرے پاس موجود ہے آج تک مسلمانوں کا کوئی طبقہ نہیں گزرا جو کہے جہاد منسوق ہو گیا ہے مرزا قادیانی نے کہا ہم انگر کافر ہو کے کہا ہے وہ مسلمان کے کہنے کی مثال نہیں قال جہاد و مازن الہیوں میں قیامہ اس حدیث کے ذریعے سے ہم مرزا قادیانی کے تردید کرتے چاہے ہیں کہ جہاد جائیے قیامت تک چلتا رہے گا کبھی یہ بند نہیں ہوگا تو انہوں نے لکھا ہے انگریز سے جہاد کرنا حرام ہے اور پیسے لیے یہ بات جو پاکستان کی تاریخ اور تحریک ہے میرے پاس موجود ہے اردو میں پاکستان کے سکولوں میں لگی ہوئی ہے اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے ان کو مہانہ وظیفہ بھی ملتا رہا اور جاگیر بھی دی گئی ہے اور اسی بیماری کے مریض نعب صدیق رضی کنو جی وہ بھی سلفی ہے اور تم نے پیسے لے کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلموں کا ساتھ دیا ہے شرم کرو اپنے آپ کو دیکھو کیا کہہ رہے ہو یہ آلِ آلِ بیعتِ رسول و رائمہ یا آلِ بیعت اس وقت میں انہوں نے دین کو فیلایا ہے جب اپنے آپ کو آلِ بیعتِ رسول صافت کرنا ملا مشکل تھا سید بوسیٰ قاظم آپ کے مطلب سوائی کے بورکہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے ایک عورت آئی متوقع خلیفہ متوقعوں کو کہنے لگی میں سید زادی ہو میری مدد کرو انہوں نے کہا ہم یہاں ایک بدل گئے ہیں ان کے ذریعے سے پرکتے ہیں لگا سید زادی ثابت ہوئی تو دیں گے سید بوسیٰ قاظم کو بلائے گا آپ تشیب لائے جب آکے بیٹھے تو انہوں نے کہا ایک عورت ہے وہ سید ہونے کا دعویٰ کر دی ہے کیا طریقہ ہے پرکھنے کا انہوں نے کہا کہ اللہ نے دلندوں پر حسنین کریمین کے اولاد کے خون کو حرام قرار دیا ہے اگر سید نصب سید ہو تو دلندے سے فارک نہیں کھائیں گے آپ نا اگر سید زادی ہے دلندے اس پر چھوڑو اگر دلندہ خان سید زادی ہے اب جو یہ نام لیا اس نے کہا میں سید زادی نہیں ہوں آئندہ سال تک لوگوں نے انتظار کیا آئل بیت سے جو دشمنی تھی اس کا بوقع نکلایا ان کا متوقع کو کہا کہ ان کو خود کو کہو اپنے سید ہونے کا ثبوت اسی طرح مہیا کریں جس نے اس عورت کے لئے تجویز کیا تھا ان پر دلندے چھوڑے جب یہ بات انہوں نے کہی تو حضرت سید بوسا اور شہید نے آپ نے کہا کہ مجھے کوئی اطلاع اللہ دلندے ایک بڑا سا احاطہ جس کے گردہ کے لوئے کے جنگلے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کو کرسی بچھا دی کہا یہاں بیٹھ جاؤ آپ نے کہا تو بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ کیونکہ تم بھی آل رسول ہونے کے دعویٰ کرتے ہو پتہ چل جائے گا کہ کوئی سور آل رسول ہے یا نہیں میں نے کہا نہیں میں نہیں کہا میں نہ یہ کہتا ہوں میں آل رسول ہوں نہ یہ نہ میں کہتا ہوں کہ دلندے مجھے نہیں کھاتے آپ تجربہ کرائیں آپ بیٹھے دلندے چھوڑے گے ہر قسم کا دلندہ جو ان کے پاس ان کے چڑیا گھر میں موجود تھا اس میں ببر شہر بھی چیتے بھی بھیڑیے بھی اور گیدر بھی نیولے بھی جو گوشت کھا سکتے ہیں سب ہی چھوڑے وہ پورا آتا جو ہے بھر دیا ان دلندوں سے لیکن وہ قریب آئے حضرت کے پاؤں چاٹنے لگے حضرت اپنی بازو کو آگے کر کے آسین کے ذریعے سے اپنا کرتا انہوں کو پھرتے گے پھر باری باری تمام دلندوں نے آپ کا ہاتھ پھروانا چاہا بڑی دیر تک بیٹھے رہے آپ ٹھیک ہے میں کہا جی ٹھیک ہے یاد دلندوں کے موہوں میں بیٹھ کے جنہوں نے اپنی سیادت کو ثابت کیا ہے ان کا نام آئیم آئی حالِ بیٹھ ایسا ٹیسٹ آج کچھ دینے کے لیے تیار ہے یہ بات کسی کے یہ آرڈیل درست نہیں لیکن انہوں نے تو آ کر یہ بات میرے پرکنے تک آگے میں حاضر ہوں اب جناب دلندوں نے سمجھ لیا کہ یہ نبی فاتھ کا خون ہے اس کے ساتھ ہم نے شہر چھاڑنی کرنی اور سرکار دوالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جابر ابن عبداللہ انساری حضرت آپ کے پاس حضرت سید محمد باکر سید بوسیٰ قادم کے دادا اوپر نکلی آئے اس حضرت آپ کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں نابینا ہو گئے تھے ان کو گریبان سے یاں سے پکڑ کے کالر سے کھینج کے قریب کرتے اور گردن میں بوسیٰ دیتے کہتے ہیں کہ اے پسر رسول از تو بھوئے رسول بھی بھوئیم اے نبی پاک کے بیٹے میں آپ سے رسول کریم علیہ السلام کی بو سونگ رہا ہوں آپ سے ہاتھ میں لائے کرتا تھا آپ کو آتشی ہمار کرتا تھا جس طرح کی خوشبو حضور کے ہاتھ سے آتی تھی اسی طرح کی خوشبو آپ کی باڑی سے آ رہی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں تو آپ حضور کے بیٹے ساتھی یہ کہا کہ اے امام عمد باکر میں تمہیں خوشکبری سناتا ہوں کیا خوشکبری ہے کہ سرکار نے میری محرفت آپ کو سلام بھیجا ہے کہ میری طرف سے اس کو سلام کہہ دینا حیث وہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے سرکار دیکھے سرکار نے مجھے دیکھا ہی نہیں تو انہوں نے سلام کیسے بھیجا ہے ان کا نبی کریم علیہ السلام تشیف فرماتے اپنے بنسبہ نبوت پر جعبہ گردہ کے در بیٹھے ہوئے تھے امام حسین کھیل رہے تھے سرکار انہ سے پیار فرمارے تھے ادھے سے دوڑ کے آتے جمپ کر کے حضور کی گود میں گر جاتے پھر اٹھ کے جاتے ہیں دوڑ بھاگ کے پھر دوڑ کے آتے حضور کی گود میں جمپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ منظر میں نے دیکھا مزہ آیا ایسا مزہ زندگی پر کبھی نہیں آیا کہ گود حضور کی ہو جمپ حسین کا ہو اور جب میں نے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا کہ مجھے لالج پیدا ہو گیا کہ میں کیا کروں کہ مجھے آج کے منظر کا فائدہ پہنچے حضورت کہتے ہیں جابر میں تمہیں بتاتا ہوں اس میرے بچے کی شادی ہوگی اس کے گھر میں پیدا ہوگا بچہ اس کا نام علی ہوگا اور وہ زین العابدین ہوگا قیامت کے میدان میں اعلان کریں گے وہ زین العابدین سارے عبادت گزاروں کے ماتھے کا ماتھے کا زیور ہے تو کہ تو چھو مرض تمام عابدین کا کھڑا ہو جا حضورت وہ بیٹا جیس کا ہے علی اس کا نام ہوگا زین العابدین اس کا میں لقب دیتا ہوں قیامت کے میدان میں زین العابدین کر کے بلائے جائے گا یار ایسا بھی کوئی انسان ہے کہ سرکار کی رسالت رسالت کے ریجسٹر پر اس کا نام پہلے انٹری ہو گیا ہو کہ جب قیامت کا میدان ہوگا نبی ہوں گے رسول ہوں گے غوث ہوں گے کتب ہوں گے چعبہ ہوں گے شہدہ ہوں گے ترہ ترہ کی صلاحیتیں رکھنے والے فرشتہ عبادت گزاری میں کوئی پیچھے ہیں کہیں اے زین العابدین کھڑا ہو جائے اس وقت اس کا بیٹا کھڑا ہو جائے پھر آگے اس کے گارے کے بچہ پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا حضرت محمد باکر کا اصلی نام جو ہے محمد ہے باکر ان کا اس لیے کہہ دیں کہ حضرت جابر بلالہ ساری نے پڑھایا لیکن علم کو اس قدر انہوں نے شان کے کھلا کر دیا کیا آپ کہنا تھے ہیں بکر کہتے ہیں پھاڑنے کو جو اسلام کی سرادیں تھیں نا جس جگہ چل کر کے اسلامی ریسرچ اقتتام پذیر ہوتی تھی انہوں نے اس نے ریسرچ اور تحقیقات کہتے ہیں دروازے کھلیں ان سرادوں کو پھاڑ دیا ہے دور دور تک اسلام نکل گیا اب ہزار آہا نہیں کروڑا مسائل جب دنیا بیٹ چکے گی اور کوئی اس کے لیے راستہ نہیں ہوگا ترقی کرنے کا اس تاریخ محمد باکر کی تحقیقات نکل کے کام آئیں گے اور لوگ ان راؤں پہ چال کے نئی منظومیں تلاش کریں گے اللہ حضرت کیاس اس پر چلتے چلتے پہنچتے ہیں حضرت امام موسیٰ قاضل کی بھارگاہ میں آپ ایک ورسہ گئے آپ رشا کی طرف نشا پور کی طرف یہ دو واقعے ہیں ایک امام علی رضا کا ہے ایک امام موسیٰ قاضم کا ہے موسیٰ قاضم بھاپ ہیں علی رضا بیٹے ہیں دونوں کا واقعہ آپ پسو ہیں بڑا قریب پڑتا ہے رزملنس ہے دونوں واقعات ہیں تو آپ کی شان یہ ہے آپ بیعت خوبصورت ہیں جنہیں سیدہوں بڑے چوٹی چوٹی کے بدصورت بھی نظر آتے ہیں وہاں تبید بڑی خبراتی ہے سن پچاس پہ ایک بدلگ میرے پاس پڑھنے آئے کہ جو اگر دل کی روشنی میں آ جائے تو اندھیرہ ہو جائے نام اپنے اپنے سادشاہ لکھا میں نے کہا آپ کون سے سید ہیں دو تین مرتب بخاری کہنا چاہتے لیکن کہہ نہیں سکے میں اسی بات سمجھ گیا پھر ایک ایسے بدلگ کا نام لیا جو پوری دنیا میں پتہ ہے کہ راجگان میں سے ہیں وہ سید نہیں ہیں باروڑ کے صورت اس بات کی گواہ تھی کہ یہ سید نہیں ہو سکتا آپ خوبصورت اتنے ہیں کہ لکھا ہے امام حضی مکی نے سرائی کے مورکہ میں کہ بیس ہزار کی تعداد میں لوگ ان کے گردہ گرد تھے کل میں دواتیں لیئے ہوئے کہ آپ کچھ بیان کریں ہم وہ لکھیں لیکن آپ کا بات چھتری تھی باپ بیٹا دونوں اپنے وقت میں چھتری ہیں چھاتے لگایا کر دے مو گئے یار بندہ نے دیکھے یعنی ان کا احسنہ ایسا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے پٹری سے ادھر جانے کا بھی ڈال ہوتا تھا عورتیں بھی دیکھ سکتے تھے مرد بھی دیکھ سکتے تھے تو چھاتا آگے رکھتے تھے تاکہ ہمارا دیکھنا بے مہابہ نہ ہو آخر لوگوں نے جنابی سیدہ کی عظمت کا واسطہ دیا خدا کے لیے خاتون جنت کے واسطے سے کہ شتری اٹھاؤ میں دیکھنے تو دو آپ نے چھاتا اٹھایا لوگوں نے دیکھا ادھر فوٹو لینے کا وقت نہیں تھا فوٹو ادھر ایجاد ہوئے تھے پھر لوگوں نے جی بھر کے دیکھا جو کچھ لکھا جا سکتا تھا ان کے چہرے پر ظلفوں پر کہ ظلفوں نے کندے تک تھی ظلفوں کی تین قسمیں ہیں ایک جمعہ ایک لمعہ ایک وفرہ یہ تین طرح کے بال سرکار نے رکھے جو کانوں کے نصف تک ہیں ان کا نام ہے جمعہ جو کانوں کی لو تک ہیں ان کا نام ہے لمعہ اور ایک کنوں تک ہیں ان کا نام ہے وفرہ خواجہ گلوی نے وفرہ کا لفظ اسلاح کیا ہے اتیف و سلام ان تلیاتے ہی پھر شد بھو پتا میں وفرہ تے ہی پھر شد بھو پتا میں وفرہ تے ہی پس کی تو ہنا ہم ان نظر تے ہی نینہ دیا فوجان سے رچڑیا آنکھوں کا سائج لکھا ہے آنکھیں کس طرح کے تھے لمبی لمبی بوٹی بوٹی آنکھیں تھیں اور پتا چلتا ہے اس وقت پر ان کے جوانی کا تھا بال کالے تھے اور ظلفیں کندوں تک تھی وفرہ تھی سعداد کے اکثر علیے سید علی رضا کی ظلفیں میں لکھا ہے کہ وفرہ تھی کندوں تک ان کی ظلفیں تھی اگر بندے کس کمال کے تھے لکھا کہ عزد امام محمد باکر جو سید بوسیٰ قازم کے والد صاحب ہیں ان کے بارگاہ میں پانی بھرا کرتے تھے باجد بستامی اس واقعے کو نکل کیا ہے سید شریف جوجانی نے اپنی کتاب شلا مواقف ہے جلد نمبر آٹھ سفا نمبر چار سو چودہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا پانی بھرا کرتے ملاقات نہیں ہوئی صرف پانی بھرتے تھے حضرت خواجہ جنہیت بغدادی سے کسی نے پوچھا اس وقت جو علی اللہ کے زمرے ہیں ان میں باجد بستامی کا مقام کیسا ہے کہ جو اس وقت علی اللہ موجود ہے نا ان میں باجد بستامی کا مقام ایسا ہے جیسا فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے وہ کیا کیا ہے کہ حضرت امام جاور صادق کا پانی بھرتے رہے ہیں اور سید علی رضا ان کی بارگاہ میں بھی ایک مملہ ایسا پیش آیا کہا وہ کہتے ہیں حضرت سری سکتی اور دعوت تائی اس سرسے کے درویش ہیں ان کا کام کیا تھا ان کا کام یہ تھا کہ وہ سید علی رضا کے دربار پر مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور وہ بھی پانی ڈھویا کرتے تھے تو اہل بیعت کے پنیارے جو ہیں ان کو یہ مرتبہ ملا ہے اہل بیعت کرام کے منکروں کو سوائے لانت کے کچھ نہیں ملا اور آندہ بھی کچھ ملنے کا نہیں ہے اور ہمارے ہاں ایک مولی صاحب ہوتے تھے وہ ہمیشہ جو بھی بات ہو تو کہے ایمہ اے الی بیعت یہ شیعہ کے ایمہ یہ آل حضرت فاضل بنیل میر آمد اللہ نے ان کے فضائل لکھے ہیں نواب صدیق علی صلی اللہ علیہ وسلم سلفی ہو کر اس پر کتاب لکھی ہے اہمہ اے الی بیعت پر وہ نصبی طور پر وہ سید تھے نواب صدیق علی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باپ سید علی رضاق ہے ان کے ہاں کیا کام کرتے تھے سری سکتی ان کے دروار کے برطن دھویا کرتے تھے ان کے خدمت کیا کرتے تھے وہ گوز پاک کے سرزے میں ساتویں اٹھویں پوچھتے اوپر چال کے پی رہے ہیں تو معلوم ہاں کہ اس دروار کے بنیارے برطن دھونے والے مہمانوں کے ہاتھ دھنانے والے ان کا یہ مرتبہ ہے پوری دنیا من کو عزت ملی ہے اور بھائی جیز بستامی جسروں نے پانی بھرائے نا حضرت امام جعفر صادق کا ان کو مرتبہ یہ ملا کہ سلطان محمود غزنوی ان کے مرید تھے سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا عیاز کالے کلوٹے رنگ کا تھا لیکن اس کی وفاؤں کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی بہت بیار کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایسا اس کے بیٹے کا نام تھا محمد وہ محمد کر کے بلا کرتے تھے محمد ہی جا بھی آ حرسی زبان تھے محمد یہاں آ جاؤ ایک دن کہا پسر ایاز ہی جا بھی آ ایاز کے بیٹے آ جاؤ اس نے نیایت عدم سے پوچھا ایاز نے کہ آپ آگے محمد کر کے بلایا کرتے تھے آج صرف ایاز کر کے بلایا سلطان محمود غزنوی کیا آنکھوں میں آنسوں آگئے ان کا یہ میری شرکار کا نام ہے انہوں نے برکت کے لئے رکھا ہے میں جب بھی بلایا کرتا تھا میرا وضوع ہوا کرتا تھا آج میرا وضوع نہیں تھا تو میں نے بے وضوع سرکار کا نام نہیں لے رہا وہ مرید تھا کس کا اول حضر خرکانی کا مرید تھا اول حضر خرکانی کون تھے حضر بارد بستامی دو سو انہتر میں آپ کا وصال ہوا ہے اول حضر خرکانی کا تین سو چونتی میں ولادت ہے یعنی پیر اور مرید کے وفات اور پیدائش میں پینتیس برس کا فرق ہے لیکن برتبہ دیکھئے کیا ہے سلطان محمود غزنوی کہے اور انہوں نے جا کر کے کہا بندہ نماز دعا کیجئے میں نے سترہ عملے کیے ہیں ریاست جنہ گھر پر جو واقعہ سو منات ہے اس کو فتح کرنا چاہتا ہوں کہ کفر کا یہ گھر ہے اس نشان کو مٹاؤں تاکہ اسلام پھیلے انہوں نے کہا یہ میرا کرتہ لے جاؤ جس سخت کسی مسئیبت میں مبتلا ہو یہ میرا کرتہ سامنے رکھے اللہ کی بارگاہ میں دو نفل ادا کرو اور خدا سے کہو اے مولا کریم جس کا یہ کرتہ ہے نا اس کی برکت سے درخواست کرتا ہوں اس میں یہ نہیں کہا کہ جو نفل پڑے ہیں ان کی برکت سے کہا جس درویش کا یہ کرتہ ہے نا ان کی برکت سے یہ علاقہ فتح کر دے کہ ایک ایسے نرگے میں ہم بند ہو گئے کہ چاروں طرف سے ہندو آرمین ہمیں گھیر لیا ہم درمیان میں آگئے نہ بھاگنے کا راستہ ہے نہ ٹھائرنے کی قوت ہے میں نے وہ کرتہ رکھ کے زمین پر اللہ کی بارگاہ میں دو رکھتے ہیں اور وہ دعا مانگی جو ابل اصل خرکانی رحمت اللہ تعالی نے مجھے کہی تھی دعا مانگتا گیا کافر بھاگے سر پہ پاؤں رہا کر کے بھاگنا شروع کیا اور تتر پتر ہو گئے پتہ نہیں کون کے دو گیا ہتھیار بھی پھینکے ہتھیار بھی ہم نے ایک اٹھے کر لیے ملک بھی فتح کر لیا جب بعد میں توفیت آئیف لے کر کے ہم لوگ گئے اور جا کر کے ابل اصل خرکانی کا نظرانہ پیش کرنا چاہاں وہ ناراض وہ کسی جیس کو قبول کرے کے لئے تیار نہیں میں نے اس کے اصل میں تو بڑا کارنامہ انجام دے کر آیا ہوں تو اب بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے خوش ہوں دعا دیں آپ ناراض ہیں ان کا ناراض اس بات پر ہوں کہ رب اس بات پر تلع ہوا تھا کہ اگر تو کہتا ہے سلام ملک مسلمان کر دے رب مسلمان کر دیتا تو یہ نادان چند کلیوں پر کناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاجِ تنگیِ داما بھی ہے تو عرضِ امام بوسا قاضم اور باقی آئیمہ کے مدر